بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پہلے بہت سی ویڈیو میں آپ کو قرب قیامت سے ظہور ہونے والی نشانیوں کے بارے میں آگاہی دی جا چکی ہے اور آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ قرب قیامت سے پہلے نشانیوں کے بارے میں آج ہم قرب قیامت سے ہونے والے جس پیشنگوئی کا تذکرہ کرنے چلے ہیں وہ انقریب پورا ہونے کے قریب ہے جی ہاں ہم ذکر کر رہے ہیں اسرائیل فلسطین کی جنگ کے بارے میں شام سے چلنے والی آگ کی پیشنگوئی پوری ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے اسرائیل فلسطین جنگ اس حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کرنے جا رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے آگ بھڑکے گی کیا شام کا یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے آگ چلے گی اور وہ سرخ اور گرم آندھی اور وہ ہوا جس کا تذکرہ ہم احادیث میں سن چکے ہیں شام سے چلنے والی آگ اور غزوہ ہند سے متعلق ناقابل یقین حقائق سے آگا کرنے کی ہم آپ کو کوشش کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کو شیئر لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ غزوہ ہند یعنی آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی حالات کے پیش نظر علماء اور فقہ اس آگ کو جنگ سے تشبیح دے رہے ہیں کیونکہ جنگ کو آپ گولہ بارود اور آگ سے تشبیح دے سکتے ہیں اس کے کچھ وضاحت اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جنگ میں جو ہتیار استعمال کیے جاتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں اور وہ گولہ بارود آگ کی وجہ سے ہی پھیلتا ہے اور مزید آگ پھیلا کر تباہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور جس میں انسان کی جانوہ مالی نقصان اور معاشی نقصان بے تہاشا ہوتے ہیں احادیث کی تشریح کرنے والے اہل علم اور فقہ خیال کرتے ہیں کہ احادیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے ایک جنگ شام کے علاقے سے شروع ہوگی اور رفتہ رفتہ پھیل جائے گی اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائی پر حملہ اور اس کے بعد اسرائی کا پلٹ کر وار کرنا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جبکہ ایران نے گزشتہ دنوں اسرائیل پر ایٹمی حملے کی دھمکی بھی دی اور اسرائیل حماس جنگ کے بعد اب یہ خبریں بھی موصل ہو رہی ہیں کہ اسرائیل شام پر زبردست حملہ کرنے کے تیاری میں مصروف عمل ہے اور تیجی سے کہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ شام اردن لبنان اور حماس نے ملکل اسرائیل پر جب حملہ کیا تھا اس لیے اسرائیل اپنا بدلہ لینے کے لیے فلسطین کے علاوہ اور شام اور لبلان جیسے عرب ممالک پر بھی حملے کی فل پلاننگ کر رہا ہے اور دوسری جانب اسماعیل حانیہ کی ایران میں شہدت کے بعد اس جنگ کا رخ ایران کی جانب ہو چکا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شام یا پھر ایران سے جنگ شروع ہونے والی یہ جنگ پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل جائے گی اور یوں اس حدیث کی پیشنگوئی صحیح ثابت ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسی چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمائی تھی اب سوال بیدا یہ ہوتا ہے کہ شام سے اٹھنے والی یہ جنگ کس طرح پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے تو اس کے بارے میں کچھ اسلامی سکولرز اور احادیث پر ابو رکھنے والے اہلِ علم یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب دنیا ایک خون ریز جنگ میں ایک بھوت پڑے گی اس سلسلے میں ایک حدیث شیئر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ارشادِ گرامی ہے کہ تم پر چار فتنے آئیں گی پہلے فتنے میں خون ریزی کو حلال سمجھا جائے گا جبکہ دوسرے فتنے میں خون اور مالوں کو حلال سمجھا جائے گا جبکہ تیسرے فتنے میں خون مال اور شرم گاہوں کو حلال سمجھا جائے گا اور چوتھا فتنہ بہت بڑا اندھا اور سب پر حاہوی ہوگا اور چھا جائے گا اور سمندر کے موجو کی طرح سنامی کی طرح تھاٹے مارتے سمندر کی طرح لوگوں کو اس میں غرق کر لے گا اور اس فتنے سے بچنے کے لئے کسی کو کوئی ٹھکانہ نہ مل پائے گا اور وہ فتنہ یعنی دجال کا ظہور اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے لوگوں کے مال اور خون کو حلال سمجھا جانے لگا ہے خاطر و غارتگری عام ہے چوری اور ڈکیتیاں عام ہو چکی ہیں بے حیائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عورت اپنے جسم کو ڈھاپنے کے بجائے نمود نمائش کرنے میں فقر محسوس کرتی ہیں اور باقی چوتھا فتنہ یعنی فتنہ دجال جو شام سے نکل کر ایراک کو ڈھاپ لے گا اور جزیرہ عرب کو اپنے ہاتھ اور پاؤں سے رون ڈالے گا علماء کے مطابق یہ وہ ترتیب ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں بتائی اور اس پر فتن دور میں آخر میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں حق کی فتح ہوگی اور اسلام کا غلبہ چھا جائے گا جسے غزوہ ہند کہا جاتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے تین مذاہب نے جنم لیا اسلام، عیسائیت اور یہودیت اب ان تینوں مذاہب کے لوگ اس جنگ پر یقین تو رکھتی ہیں لیکن بحیثیت ایک قوم اس پر پختہ ایمان صرف اور صرف یہودیوں کا ہے اور انہیں اجتماعی طور پر اس پختہ یقین کے ساتھ حجرت بھی کی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ایک جزیرہ نمہ علاقے کو میں ایک سہرہ کے دامن میں جا کر عباد ہو جائیں اور ایسی جگہ جہاں نہ پانی میاثر ہو نہ کوئی دیگر سہولیات زندگی میاثر ہو تو کیا آپ وہاں جانے کا تصور کریں گے یقین نہیں لیکن امریکہ اور یورپ میں بس یہودی 1920 سے آہستہ آہستہ اپنا گھر بار اساسے چھوڑ کر فلسطین کے عریب قریب کے علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے اور کیفہ اور تعلیب جیسی اسہرائی علاقے جہاں چاروں طرف فرید اور اردگر آباد دشمنوں کے موجودگی میں وہاں آباد ہونا خود کو موت کی دعوت دینے کے برابر تھا مگر یہودیوں نے سیم ایسا ہی کی تاریخ میں رقم ہے کہ جنگ عظیم دویم میں یہودیوں پر شدید ترین ظلم ہوا لیکن وہ ڈٹے رہے اتحادی افاج کی فتح کے بعد وہ ان ملکوں میں جا کر آباد ہو گئے جبکہ ان کو تو چاہیے تاکہ وہ ان ملکوں میں رہتے جہاں اور مزے سے اقتدار کے مزے لوگتے جہاں پر ان کو ہر قسیم کی آزادی حاصل دی اور ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی حاصل دی مگر وہ سب یورو شالم کے آس پاس آباد ہونا شروع ہو گئے اور توریت کو اس ریاست کا آئین ڈیکلیئر کروا دیا ریاست بنتے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی لیکن کسی یہودی میں عدم تحفظ کا احساس پیدا نہیں ہو کوئی اسرائیل چھوڑ کر نہیں بھاگا بلکہ آج تو اسرائیل میں وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور حیران کن طور پر اسرائیل میں یہودیوں کی آبادگاری بڑھتی ہی جا رہی ہے یہاں پر کاروبار کرنے شہر آباد کرنے یا کسی بھی پرفضہ مقام پر زندگی گزارنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے بلکہ جو ان کا منشور ہے وہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہودی اسرائیل میں ایک بڑی عالمگیر جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں جس کے بعد ان کو یقین ہے کہ ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو پوری دنیا پر حکمرانی کرے گی اور اس کا ہیٹ کوارٹر یروشلم ہوگا اور ان کا مزیحہ یعنی دجال ہوگا اور حیقل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا اور حیقل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور وہ اپنا اوروش دیکھیں گے یہ ایسی ان کی سوچ ہے اب کیا تمام امت مسلمہ مصد دس فیصد کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ یہودی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اسرائیل میں جمع ہو رہی ہیں یقیناً بہت کم مسلمان اس بات سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہوں گے اب یہاں یہ حدیث پر یاد رکھنی چاہیے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک تم یہودیوں سے جنگ نہ کرو گے یہاں یہ بات یہاں تک کہ پتھر جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ پتھر پکار کے بولے گا اے مسلمان دیکھ یا وہ یہودی چھپا ہے یا پھر ہر درخت ہر پتھر بولے گا علاوہ غرقت کے کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے اور وہ یہودی اس کی پیچھے چھپیں گے اور یہودیوں کا درخت کے بارے میں ماہرین اور اہل نظر کے مطابق عالمی جنگ جس کی تمام تیاریاں یہودیوں نے مکمل کر لی ہیں اور یہی وہ آگ ہے جو شام سے نکلے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی لیکن اس جنگ سے پہلے امت مسلمہ ایک بہت بڑے خطرناک دور سے گزریں گے اور یہ وہی فتنے ہیں جو آج اندھے بہرے اور گونگے ہیں یہ فتنے چاروں طرف سے ہمیں گھیرے میں لے چکے ہیں اور اسلامی ممالک میں پھیل چکے ہیں جیسا کہ آج کل خون ریز قتل و غارت گری چوری لوٹ مار بے ہائی بے شرمی کا بزار گرہ مجلس کا کوئی حل نہیں یقیناً اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو گہرائی میں لیا جائے تو تین فتنے تو مکمل ہو چکے ہیں چوتھاً پتنے فتنہ باقی ہے اور وہ بھی انقریب پورا ہونے والا ہے کیونکہ یہودیوں نے اس لیے اس کے لیے اپنے تمام تر انتظامات پوری پلاننگ کے ساتھ مکمل کر لیے ہیں اب یقیناً شام سے اٹھنے والی جنگ ہی وہ آگ ہوگی جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشات فرمایا تھا کہ شام سے ایک آگ نمودار ہوگی جو پوری دنیا پر چھا جائے گی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پردت جالی اور پرفتنہ دور اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے ان خوفناک فتنوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھیں میڈے پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ جزاک اللہ